السلام علیکم ناظرین اکرام انتہائی اہم ویڈیو ملائزہ کیجئے دل میں بھی اللہ رحم ڈالے کیونکہ کوئی کیس نہیں ہے ان کو چھوڑیں ان کی کوئی وجہ نہیں بنتا ان کو ان تھانوں میں اور جیلوں میں رکھنے کا تو آج اس امید سے آئے ہیں اور کہ اللہ ان کے دل میں ڈالے کیسے ہی فیصلہ کرے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے کہ سابق وزہوں کی پہن ہونا جرم ہے یا ان کے رہائی کے لیے اتجاد میں شرکت کرنا ہے ہر چیز جرم ہے نا رہائی کے لیے شرکت کرنا بھی جرم ہے پاکستان کے لیے کھڑا ہونا بھی جرم ہے سب کچھ جرمی اس وقت ہے یہ جرمی سمجھے کہ ہم پاکستان کے لیے بولیں اور ہم اصل میں اگر ہم آپ سب اتجاج باہر کر رہے ہیں خان صاحب اندر اسی وجہ سے آپ لوگوں کی پاکستان کے لوگوں کے لیے ہیں ورنہ خان صاحب کی زندگی میں تو کوئی فرق نہیں تھا آپ کی علیمہ خان صاحبہ سے مرکات بھی ہوئی ہے بتائیے گا کہ ان کو کس حال میں رکھا ہوا تھانے میں وہ وہاں پہ خواتین بیٹھی ہوتی ہیں تھانے والی بول زیادہ سکتے نہیں لیکن آپ سوچیں کہ کوئی اچھے حال میں نہیں ہے مسیح میں بتا سکتے کس حال میں ہے کھانا کیسا دیا جا رہا ہے کھانا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارے لوگوں کے لیے کسی کے لیے کھانا مسئلہ نہیں ہے کھانے کے بغیرے رہ سکتے ہیں جو روئی ہیں جو طریقے ہیں وہ مسئلہ ہیں وہ آپ کو پتہ کیسے ہیں آپ سب کو پتہ کے تھانوں کے اندر کیا ہوتے ہیں اور جہاں عورتوں کا تھانہ ہوگا وہ عورتیں آپ کو پتہ ہے آدمیوں سے بھی بڑھ کے ظالم بند گیا بتا دیں کہ ایسا روئیہ ہے روئیہ اچھا نہیں میں نے کہا ٹھیک ہے مطلب اچھا نہیں ہے میڈم آپ کا بیٹا بھی اندر ہے بھائی بھی بہنے بھی آپ سے بات رہیں گے بس آپ مجھے بچانا نہ مجھے نہ پکڑوا دینا پٹیشن ڈالی ہے لیکن وہ کہتے ہیں جنہوں نے پہلے پٹیشن ڈالی تھی وہ غائب ہیں تو باپ کو نہ کر لیں غائب کیا موقف اختیار کیا آپ نے اس میں یہی کہ میرا حق ہے میں فیملی ہوں مجھے ملنا میرا بند ہے کیونکہ مجھے پریشانی ہے اندر ان کے ساتھ کیسے کر رہے ہیں اور کیوں بند کی ہے آپ یہ بتائیں کہ اتنا بند کرنے کی ضرورت کیوں پڑی اور اگر ان کو کسی سے چلے سیاسی طور پر بند کر رہے ہیں میں تو فیملی تھی مجھے تو دیکھنے دینا کہ وہ ٹھیک ہے خیریت سے کیونکہ اعتبار تو ان پر کسی پر نہیں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جیلوں کے اندر کیا کچھ یہ کرتے ہیں ذہنی ٹوچر تو ٹھیک ہے جسمانی نہ کریں نا ویسے تو ان کو پتہ ہے یہ نہیں کر سکتے ان کو پتہ ہے اگر یہ کر سکتے تو یہ کر چکے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ ایک دفعہ کوشش بھی نہ کریں کیونکہ اس کے بعد ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوگا اگر آپ کو علاؤ کر دیا جاتا ہے ملاقات کے لیے تو خان صاحب سے مل کر کیا ان کو بتائیں گی کیا باتیں کریں گی بتائیے گا جو کچھ ہاں ہو رہے بتاؤں گی تاکہ وہ جانے ہی نہ دے میں کوئی بات نہیں کروں گی میں پوچھوں گی اچھے اچھی باتیں موسم کا حال پوچھوں گی میں کوئی بات نہیں کروں گی میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گی حسان سے ملاقات کام ہوئی حسان سے میں آج ملاقات ہے لیکن میں ادھر آگئی ہوں لیکن وہ دو ہفتے ہو گئے ملاقات بیٹی آئی نے کال دے دیا پندرہ کو پی ٹی آئی نے پندرہ طریق کی کال دے دیا ڈی چوک میں پہنچنے کی تو ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین پاکستان طریقہ انصاف جو اتجاج کرنے جاری ہے پندرہ اکتوبر کو اسلامبار ڈی چوک میں ایک بار پھر سے آخر اس کی وجہ کیوں بنی کہ اچانک پاکستان طریقہ انصاف نے ڈی چوک میں اتجاج کا اعلان کر دیا ناظرین وجہ یہی ہے کہ عمران حان صاحب کی جو ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی اسی کو لے کر پاکستان طریقہ انصاف نے کہا کہ اگر تو ہماری ملاقات عمران حان صاحب سے نہیں کروائی جاتی میں ہے کہ عمران حان صاحب کی ملاقات کروا سکے اگر حکومت عاظم سواتی صاحب کی ملاقات صبح سات بجے کروا سکتی ہے تو پھر عمران حان صاحب کی ملاقات تیرہ چودہ پندرہ کسی بھی تاریخ میں کیوں نہیں کروا سکتی یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے ناظرین آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ عمران حان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اپنی رائے کا احسار کمیٹس میں ضرور کیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ